اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے حیرافیت سے ہوں گے آج کے سوڈیو میں میں آپ کے لیے بی بی گرز کے بہتی پیارے سی ڈیزائنز لے کے آئیں ہوں سپیشلی وینٹر کے حوالے سے یہ تمام ڈیزائنز ہیں کیونکہ اس میں آپ کو فل سلیوز نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ کرتی کے بہتی پیارے سی ڈیزائنز ہیں فروگ کے بہت پیارے سی ڈیزائنز ہیں آج کی ویڈیو ایک بار پھر سے نیو لیٹسٹ بیوٹی فور اور سٹائلش سی ہے اور اس طرح کی ڈیزائننگ آپ اپنی بی بی گرز کو جب پہنائیں گی تو وہ بھی بہت زیادہ کیوٹ لگیں گی اور بلکل بی بی ڈالز سی لگیں گی تو بہت زبردست سی ڈیزائننگ ہے کہ آپ کو اس میں آئیڈیاز ملیں گے بہت زبردست سی اس میں آپ کو کرتی کے اور فروگ کے ڈیزائنز دہنے کو ملیں گے جو کہ آپ اپنی بی بیز کے لیے ونٹر کے ڈریس پہ ڈیزائن کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کورٹن پہ بنانا چاہ رہی ہیں آپ شہون پہ بنانا چاہ رہی ہیں سلک پہ بنانا چاہ رہی ہیں یا مرینہ وغیرہ یا سردیوں کو جو بھی فیبرک ہوتا ہے اس کے اوپر آپ یہ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں یہ تمام جو ڈیزائننگ آپ کے لیے لے کے آئیوں اسپیشلی ونٹر کے حوالے سے ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زبردست سے ڈیزائنز ہیں مجھے پرسنلی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ سند آئی ہے کیونکہ اس میں تمام ڈیزائنز بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی منفرد سے ہیں یہ تمام وہ ڈیزائن ہیں جو ہم ایزی لی گھر میں سٹیج کر سکتی ہیں اس طرح کی ڈیزائننگ ہم بچے ہوئے پیسز کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں جب ہم اپنا ڈیزائن کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے جو پیسز بچ جاتے ہیں یا لیسز کے جو پیسز بچ جاتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اس طرح کی ڈیزائننگ کرتے ہوئے اپنی بیبی کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بچے ہوئے پیسز نہ بھی ہوں تو آپ کٹ پیسز لا کے بھی اس طرح کی ڈیزائننگ کر کے اپنی بیبی کو پہنا سکتی ہیں اس طرح کی ڈریسنگ جو ہوتی ہے وہ اس کے کافی زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہینڈ سٹیج ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے سلائی کیے ہوتے ہیں اور یہ دیر پا رہتے ہیں ان کی سلائیاں مضبوط ہوتی ہیں جب جو چیز ہم گھر میں تیار کرتے ہیں اس کو ہم مضبوطی سے بناتے ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم اپنی بیبی کی میئرمنٹ کی حساب سے بناتے ہیں کہیں سے اس کو بہت زیادہ تنگ یا کہیں سے کھلا نہیں ہوتا جب بیبی پہنتی ہے تو بلکل اس کے میئرمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے اور بیبی اس ڈریس کے اندر کمفرٹیبر رہتی ہے تو اس لیے اس کا یہ بڑا فائدہ ہے جو ہم ریڈی میں ڈریس لے کے آتی ہیں تو وہ ضرور ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری بیبی کا لیندھ میں پورا ہے تو ویٹس میں بھی پورا ہوگا یا اگر ویٹس میں پورا ہے تو لیندھ میں بھی پورا ہوگا تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی پیشی ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری بیبی کے میئرمنٹ کے حساب سے سلائی نہیں کیا ہوتا وہ جسٹ ون یئر ٹو ایر ٹی ایر کے حساب سے وہ سلائی کی ہوتے ہیں تو کچھ بیبیز جو ہوتی ہیں وہ ہیلڈی ہوتی ہیں کچھ کمزور ہوتی ہیں کچھ لیندھ میں زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی لیندھ کم ہوتی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انہی ڈریسز پہ ہم خیال کرتی ہیں جو ہم خود گھر میں ڈیزائن کرتی ہیں تو اس طرح کی جو ڈیزائنیں ہوتی ہیں یہ ہم اپنی بیبیز کیلئے کر سکتی ہیں اور اپنی بیبی کا پرفیکٹ میئرمنٹ لیتے ہوئے جب ہم کریں گے تو بہت زبردستی ڈیزائنیں ہوگی جب ہماری بیبی پہنے گی تو اس کے ساتھ بہت زبردست لگے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی فرینڈز اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے دیزائننگ سے ریلیٹر نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعا میں یاد رکھئے گا اگری ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ